آپ کو بتائیں اسلام آباد میں ٹرافک پولیس کی شہری پر تشدد کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے اسلام آباد ٹرافک پولیس کے اہلکاروں نے فیض آباد کے قریب شہری پر تشدد کیا ہے یہ ویڈیو آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں اس کے حوالے سے مزید اپ ڈیٹس لیتے ہیں ہمارے نمائند آیاز اکبر یوسف زائی سے آیاز ویڈیو ہم دیکھ سکتے ہیں کوئی ایکشن لیا گیا ہے اس پر ملکل یہ ایکسپریس ہائیوے فیض آباد پل کی نیچے یہ واقعہ پیش آیا ہے ابھی ہماری کچھ دیر پہلے ایسیس پی ٹرافک ملک مطلوب سے بات ہوئی انہوں نے کہنا ہے کہ اس کو انڈیٹرمنٹ کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ کب کا تھا یہ واقعہ گزشتہ روز کا لگتا ہے لیکن انہوں نے اس حوالے سے وہ پہلے بے خبر تھے انہوں نے کہا جی ہم نے انکوائری کومیٹی بنا دی ہے ڈی ایس پی کی سربرائی میں اس کو پروب کر رہے ہیں لیکن اس میں آپ فوڑی نہیں دیکھ سکتے کہ تین پولیس ہلکار ایک شہری جو کافی بری حالت میں روڈ پر بیٹھا ہوا ہے اس پر ایک جو پولیس ہلکار ہے بترین تشدد کر رہے ہیں اس کو لاتیں مار رہا ہے اور دوسرا پولیس ہلکار جو ہے وہ اس کو بنا کر رہے ہیں کہ اس کو نہ مار رہے اس سے پہلے جب ہم نے پوچھا تو بتایا یہ گیا ہے کہ اس سے پہلے کافی تشدد اور اس تشدد کی وجہ سے یہ شہری بے حال ہو کے روڈ کے اوپر بیٹھ گیا اس کے بعد بھی جب یہ کسی شہری نے وہاں سے گزرتے ہوئی یہ ویڈیو بجوائی ہے جو جیو نیوز کو محصول ہو چکی ہے اس میں مزید بھی اس شہری پہ تشدد کیا جا رہا ہے وہ آپ اس فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں ایس ایس پی ٹریفیک سے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ فوٹیج جنہوں نے پہلے نہیں دیکھی لیکن جب ان کو ہم نے دکھائی تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم جو ذمہ داران ہیں ان کی خلاف کاروائی بھی کریں گے اور اس کی مکمت ریپورٹ جو ہے میڈیا پر ہم اندرگام کریں تو آیاز یہ بتائے گا یہ کتنی دیر پہلے کا واقعہ ہے اور تشدد کی وجہ کیا بنی اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تو لاتے مہا رہا ہے ہلکار ان کی شنافت ہو سکی یہ بالکل یہ شنافت ہم بھی کاروائی کر رہی ہے ہمیں کسی شہری کی جانب سے یہ ویڈیو محصول ہوئی ہے اس حوالے سے بھی ہم خود بھی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ شہری کون تھا وجہ کیا تھی لیکن کوئی بھی وجہ ہو اور ٹرافک پولیس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی شہری پہ صلیحام تشدد کریں ٹرافک پولیس کا کام صرف چلان کرنا ہے گاری بند کرنا ہے اگر کاغذار پورے نہیں ہوتے کسی کسی بھی پولیس الکار کو کسی بھی شہری پہ تشدد کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے اس کی حوالے سے جب ہم نے یہ اسیسٹی سے بات کی انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ کا وقت جو ہے یہ آج صبح کا لگتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ انیشیلی پتہ کیا کہ کل شام کا واقعہ لگ رہا ہے لیکن ابھی کچھ دیر میں ہمیں معلومات مزید بھی مل جائے گی کہ وجوہات کیا تھی شہری کو مارا کیوں گیا اور مارنے والے کون سے حقار تھے اچھا آیاز یہ بتائے گا اس میں شہری یا جو پولیس الکار ہیں ان کے چہرے وقابل شنافت ہیں کیا کہ دیکھا جا سکتا ہے ان کو جب انکل کیونکہ اس کے ساتھ یہاں پر سیف سیٹی کے کیامرہ بھی لگے ہمیں ہیں اس کی حوالے سے بنایے گئی فوٹیج ہے موبائل سے تھوڑی دور سے بنائی گئی تھی اور مومنٹ میں بنائی گئی ہے یہ فوٹیج ایک گاڑی سے بنائی گئی ہے اس کی علاوہ یہاں پر سیف سیٹی کے اپنے کیامرہز موجود ہیں اس ویڈیو اور اس کیامرہز کی مدد سے مزید ان کی شنافت ہو جائے گی لیکن کیونکہ ٹرافک پولیس کے پاس اپنا روستر موجود ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس پوائنٹ بھی کس کی ڈیوٹی ہے اور باقی بھی ٹرافک پولیس کے جو اعلی حکام ہے وہ اپنے الکاروں کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہ کون سے الکار ہیں ابھی کچھ دل میں ان کے نام ہمیں بتا دیے جائیں گے اور اس کی وجہ بھی بتا دی جائے گی کہ اس کو تشدد بنانے کی وجہ کیا تھی اور یہ شہری پہ کیوں تشدد کیا گیا اسلامباد ٹرافک پولیس کے اعلی حکاروں نے فیض آباد کے غریب شہری پر تشدد کیا ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تین اعلی حکار شہری پر تشدد کریں بہت شکریہ آپ کا آیاز اکبر یوسف زہی آپ نے اپریٹ کیا